رشمی رسائی کی اس خواہش نے کافی فینس کو شوق کر کر کے رکھ جائے کہ آخر رشمی رسائی نے اپنی جو خواہش تھی ان کی جب ہوسٹ نے پوچھا کہ چلو آپ اپنی بتا ہی دو کہ آپ کی آخر کیا چاہ خواہش ہیں تو رشمی رسائی نے جو بتایا وہ کافی سن کر کے فینس کہیں لگے کہ آخر ہمیں یہ بات نہیں پڑا دی لیکن کہتے ہیں نا انٹرویوز ہوتے ہی اس لیے ہیں تاکہ سیلیبریٹی اپنے دل کی بات جو نا فینس کا ساتھ شیئر کر سکے کیونکہ لائیو میں آ کر کے تو ساری چیزوں کو جواب دے نہیں پائیں گے لیکن جو ریپورٹرز ہوتے ہیں جن انٹرویو لیتے ہیں وہ ایک ایک سوازیں لکھ کر کے رکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا پوچھنا اور کیا کیا نہیں پوچھنا اور جب رشمی رسائی سے پوچھا ہے ایسا سوال تی کھا جس کا جواب انہوں نے دینا ہی پڑیا تو دیتی ہو نظر ہیں کہ میری وہ خواہش تھی کہ مجھے لگتا شاید ہو جائے گا لیکن ایمپوسیبل ہو گیا بھار آ کر کے بلکل ہی زندگی دونوں کی ہی بدل کر کے رہے گئے تو آخری وہ کیا بات ہے جو رشمی رسائی نے اپنے فینس کے ساتھ شیئر کر دی ہے میں آپ کو بینے ٹائم اس کا اس ویڈیو میں دکھاؤں گا آگے بڑھنے سے پہلے مجھے بھی جان دیجئے میں ہوں آپ کا حوش شندو دے زیدن ساری اب بات کہنا چاہتے ہیں رشمی رسائی کا جس کے آپ لوگ جانتے ہیں پیار ایتادی سونگ آیا تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرویو بھی آیا تھا لیکن سونگ تو آگے لیکن انٹرویو بھی پروپر طریقے سے نہیں آیا ہے لیکن جو مین بات تھی نا جو مین کی لفتی وہ رشمی رسائی نے اپنے سوشل میڈیا اکانٹ پر شیئر کر دی ہے تو چلیے میں آپ کو وہ ہی سناتا ہوں مجھے پرپورمز اچھے چھے دی ہے کیا کیا پھوائیز اچھا کرنا ہے میری لائف میں صرف ایک ہی پروگلم ہے جو میں پورا ہی نہیں کر باتی ہوں کبھی بھی کہ مجھے ایبز چاہیے جو میرے جیوان میں نہیں آ سکتے بھول جا تم